جس کی بدولت جی پی پروجیکٹ ورلڈ بینک کی تاون سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے پسماندہ علاقوں میں میرت کی بنیاد پر اسکول تعمیر کیے گئے اور انٹی ایس کے ذریعے سٹاف اساتجہ کی تائینت کی گئی جس کے تحت سال دوزار سولہ سے سال دوزار اٹھارہ تک بلوچستان کے ان دور دراز پسماندہ علاقوں میں سات سو پچکتر نئے اسکول اور ان میں چودہ سو اناسیس میل فی میل اساتجہ تائینت کیے گئے جو اپنی ڈیوٹریاں ریگولر بنیادوں پر ادا کر رہے ہیں معایدے کی تحت جون دوزار اٹھارہ میں تمام میل اور فی میل اساتجہ کو مستقلی کے آرڈرز کیے جائیں گے دسمبر دوزار اٹھارہ میں صوبہی اسمبلی کے کابینہ اجلاس میں مزید ایک سال کے کنٹریکٹ پر جاری رکھے گئے رکھی گئی قراردار منظور کرائی گئی اور جون دوزار انیس میں تمام اساتجہ کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی دوزار بیس میں بھی ان اساتجہ کو مستقل نہیں کیا گیا اور اٹھ سال اساتجہ اکرام کو بارہ مہینے کے بعد تنخواہ ادا کی جاتی ہے جو کہ سراسر نائنصافی کی مترادف ہے اس سال کے آخر میں آپ جناب کی کوششوں سے اساتجہ کی مستقلی کی سمبلی وزیر آلہ کو بجوائی گئی ہم تمام جی پی اساتجہ آپ جناب والا کی اس میربانی کو سراتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جناب والا بی پی اساتجہ کو جلد از جلد مستقلی کی آردر صادر فرمائیں تاکہ یہ اساتجہ صوبہ یہ تمام بسماندہ صوبے کے اساتجہ ایک سوئی ہو کر مستقل اداروں پر توجہ دے سکیں جی ہم نے کچھ ٹیچرز انٹی جے بی ٹی تھے کچھ ای ایس ٹی تھے جو جے بی ہے وہ نو گریٹ کے ہیں جو ای ایس ٹی ہے وہ پندرہ گریٹ کی ہیں اور یہ کتنے اصلاح کے سور پر اسکولز اسکول بند ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اسکول کے بچوں جو ہوں گے وہ ہمارے فیوچر ہے ان کے اگر فیوچر دیسٹرائے ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار حکومت ہے اور اس کا ذمہ دار حکومت ہے اس لئے ہے کیونکہ وہ ٹیچرز کو نہ پرمنیٹ دیکھر رہے ہیں نہ ان کے ہاتھ مہینے دس مہینے تک ان کے تمخواہ دے رہے ہیں تو ہم لوگ آج اس چار سال میں اتنا انتظار کیا ہے اس حکومت کا کہ ہم لوگوں کمیشا یہی بتائے بات سننے میں آتی دے کہ آپ لوگوں کو پرمنیٹ کیا جائے گا آپ لوگوں کے جو درخواست ہے وہ ہم سی ایم تک پہنچائیں گے ہماری جو سمری ہم لوگوں نے دیا ہے وہ سی ایم تک تو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے ٹیبل پر ابھی تک پڑا ہوا ہے آئی تینک اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے اس حمل پر کوئی بھی لائے حمل نہیں کیا جا رہا ہے آیا کہ یہ ٹیچرز کو پرمنیٹ کیا جائے یا نہیں ہم اگر آج یہاں پہ پہنچے ہیں تو میریٹ کے بنیاد پہ آئے ہم نے نہ کسی کا ارک چینہ ہے نہ کسی کا اک مارا ہے مستقل ہم لوگوں کو کیا بھی نہیں ہے لیکن اتنے ہم لوگ مجبوری سے آو کر یہاں تک آئے ہیں اس حالت میں اس دسمبر کے سردی میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کھل سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم لوگ میریٹ پر انٹی ایس پاس کر کے آئے ہیں گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس نہیں ہائے ہے کھل بھی اگر آئے ہیں وہ اپوزیشن کے نومائندے ہائے ہمارے پاس جو ایم پی ہے میڈم شکیلہ نوید دیوار وہ ہائے ہیں اور بی ایس او کے جرنل سیکٹری جانگیر منظور بلو چاہے ہیں وہ ہمارے ارسٹیپ پر ساتھ دیتے ہیں ہم جب بھی پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو جو ہمارے علاقے ہیں وہاں سے ہمارے ایریا میں جو ہم لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ بی ایم پی والے آتے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی ہمارے ساتھ دیا تھا اور ہبھی بھی ہمارے پاس ہمیشہ یہی ساتھ دینے والے یہی جانگیر منظور بلوچ اور اس کے پارٹی والے آتے ہیں اور بی ایم پی والے آتے ہیں باقی ہم کسی کو آج تک نہیں دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ہم سے بات کیے ہیں مذاکرات کے لیے کل بھی ہم یہاں پر پریس کلپ کے سامنے بہت سے پروٹیسٹ کیا کچھ بھی ہمیں آرے لیے نتیجہ نہیں نکالا آج مجبور ہوگے ہم پرنس کانفرنس پر آگئے ہیں ایک کورٹ میں کیس دائر کروایا تھا لیکن وہاں پر بھی ابھی چھوٹیاں ہو رہی ہیں پیشی کو آگے بڑھا رہے ہیں پندرہ دن اس طرح کر کے ابھی تک اس پر کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا ہے کیس کے اوپر کیس بھی ہم نے دائر کیا ہے آئی کورٹ پر سر انشاءاللہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ آج ہمارا کام ہو جائے ہم وزیراعالہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز کی نوٹفیکشن جاری کر دے اگر کچھ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ہم لوگ وہاں پر بھی جائیں گے اور اگر پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو ہم لوگ درنے کیلئے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمیں میرا نام علماز قادر ہے میں جی پی کی صدر ہوں فی میل صدر ہوں میرا نام آج بھی خرجان ہے میں جی پی کی جرنل سیکٹری مستون سے